موسیقی 1913 کے اندر دنیا کے بہت مشہور آرکیولوجز جان مارشل اس ایریا کے اندر نہ پھر رہے تھے ریسرچ کر رہے تھے تو ان کو زمین کے اندر سے ایک گول ابریوی زمین تھوڑی سی اٹھی نظر آئی تو وہ دم سے حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے وہاں پہ کھدائی کرانا شروع کی جب انہوں نے کھدائی کرانا شروع کی تو اس پورے ایریا کے اندر نہ عجیب عجیب مونیومنٹس عجیب عجیب اثار نکلنا شروع ہو گئے اور تین سال بعد 1916 تک یہ پورا شہر زمین سے نکل چکا تھا اس شہر کا نام تھا ٹیکسیلا آج ہم اس شہر کے سب سے بڑے سٹوپا پہ آئے ہیں آئیں آپ کو میں لے کے چلتے ہیں چڑھائی تو کافی تھی لیکن چڑھائی کرنے کے بعد ہم فائنلی آ چکے ہیں دھرما راجی کا سٹوپا پہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دھرما راجی کا سٹوپا کی کہانی کیا آپ کو میں ہی تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ دے دوں کہ سٹوپا ہوتے کیا ہیں سٹوپا ایک گول امارا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یہ جو آپ گول حصہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بسکلی یوز کی ہوتا ہے یوز ہوتا ہے کہ یہاں پہ آکے جو بودھسٹ ہوتے ہیں آکے تواف کرتے ہیں میڈیٹیٹ کرتے ہیں بسکلی اس کے اندر بودھا کی ایشز ہوتی ہیں اب یہ ایشز آئی کیسے ہیں اور یہ سٹوپا بنا کیسے یہ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹوپا ایکچولی آئے کیسے تھے جب بودھا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت پورے انڈیا کے اندر آٹھ راجہ تھے یہ آٹھ راجہ تو تھے ان کے بیچ میں آرگیومنٹ شروع ہوگی ان کے بیچ میں لڑائی شروع ہوگی اور یہ شروع ہوگی کہ ہم لوگ کے ہوم ٹاؤن کے اندر بودھا کو بری کیا جائے گا اب اس کے بیچ میں اتنا بات آگے تک چلی گی کہ وہ وارفیر پہ آگیا ہے وہ لڑائیوں پہ آگیا اس کے بعد یہ چیز ڈیسائٹ کی گئی اور یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ ہم بودھا کی جو باڈی ہوگی نا اس کو جلائیں گے اور اس کی جو راک ہوگی نا ایشز ہوں گی اس کو ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ جا کے سٹور کر دیں گے بری کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ سارے انڈیا کی جو بڑے بڑی جگہ ہیں نا وہاں پہ بودھا کی ایشز جو ہوں گے سپریڈ ہو جائیں گے تو آٹھ راجہ نے آٹھ سٹوپہ بنایا ایسا ایک سٹوپہ بنایا ہے ایسے سٹوپہ کے اندر انہوں نے ایشز کو پلیس کر دیا یہ والا جو سٹوپہ تھا نا یہ اشوکہ نے بنایا تھا اشوکہ کی بھی بہت دلچسپ کہانی اشوکہ کی کہانی پر آتا ہے بیسیکلی اشوکہ جو تھا نا بہت ہی خونخار اور بہت ہی ظالم قسم کا وارئیر تھا اتنا کہ اس نے اپنے درجنوں بھائیوں کو مار دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وار تھی دکلنگا وار بہت مشہور ہوئی تھی اس وار کے بعد وہ وار جیتنے کے بعد اور لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد وہ میدانی جنگ میں اترا جب وہ میدانی جنگ میں اترا تو اس نے ایک دم سے بہت زیادہ ڈیڈ بوڈیز دیکھی خون دیکھا لاکھوں لوگ مرے ہوئے تھے جب اس نے دیکھا تو وہ ایک دم سے ایموشنل ہو گیا اور ایموشنل ہو گیا اس کو ایک دم سے وہ چیز ہٹ کی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں مطلب میں تو اتنا خون بہا رہا ہوں میں اتنا لوگ کو مار رہا ہوں تو مطلب یہ چیز اس کو ایک دم سے ریالائز ہوئی اور اس نے اس مومنٹ اس نے اس مومنٹ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بودھزم میں جاؤں گا بودھزم کو جوائن کروں گا کیونکہ وہ ریلیجنی سارا پیس کے اوپر بنا ہوئے اور اس دن ایک نیا ڈریم سٹارٹ ہوا اور وہ نیا ڈریم یہ سٹارٹ ہوا کہ اس نے ٹیکسیلا سٹی بیلڈ کرنی ہے دیکھا جائے یہ جگہ مجھے تھوڑا ریمائنڈ کرتی مہینجوں ڈھاڑوں سے کیونکہ وہاں بھی ایسی دیواریں اور ایسی بھی چیز میں رکھتے بڑھتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرف کیا ہے اس طرف یہاں پہ رومز بنائے ہوتے تھے یہاں پہ لوگ بیٹھ کے میڈکیش کیا کرتے تھے اور یہاں پہ آکے ریسٹ کرتے تھے جو دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں پہ آکے بڑھتے تھے یہ جو مانا جاتا ہے سٹوپا یہ دھرما راجکہ اس کو کہتے کیوں بیسیکلی یہ اشوکا نے بنایا تھا اور اس کو کہتے تھے The king of religions اس کا مطلب ہے دھرما راجہ اس وجہ سے اس کا نام دھرما راجکہ ہے اب ہم اس کے آرکیٹیکٹر پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ جو سٹوپا ہے اس کو یہ جو کائنڈ آف سٹوپا ہے یاد رکھیں کہ سٹوپا اس کی ڈفرنٹ کائنڈ ہوتی ہیں ڈفرنٹ طرح کی سٹوپا ہوتے ہیں اب دھاتو گربا کون سا سٹوپا ہوتا ہے یہ وہ سٹوپا ہوتا ہے جس کے اندر بودھا کی ریمینز ہوتی ہیں یا ایشز ہوں گی یا ہڑیاں ہوں گی کوئی نہ کوئی بودھا کی ریمین ہوگی تو اس کو دھاتو گربا کہیں گے اس طرح اور بھی ہوتی ہیں ٹائپس لیکن ان کے اندر بودھا کی ریمینز نہیں ہوتی بودھس religion کے اندر اتنا امپورٹنس ہے نا بودھا کی ریمینز کا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 2016 میں سرلنکا نا یہاں دھرما راجے کا سٹوپا سے تھوڑی سی ہڑیاں گئی تھی سرلنکا میں وہاں پہ 93 لاکھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے دیکھنے کے لیے اور سرانے کے لیے ان ریمینز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سٹوپا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سٹوپا ہیں اور یہ بنے کیوں ہوتے ہیں یہ بنے اس لئے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں گے اور آ کے اپنی منتیں مانگیں گے تو اسے ہوگا کہ اگر ان کی منتیں جو ہیں پوری ہوئے گئیں ان کی جو ساری کے وشیز ہیں وہ پوری ہوگئیں تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آ کے چھوٹا سا سٹوپا بنائیں اپنے ہاتھ سے اپنے حیثیت کے حساب سے تو اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹوپا دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگوں نے بنایا ہے جن کی منتیں پوری ہوئی تھیں اس سٹوپا کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 45 فیٹ اور کی جو چڑھائی ہے وہ ہے 150 سکوئر فیٹ ٹھیک ہے آپ اگر دیکھیں تو اس کے ارزگیس تھوڑا سا رفتہ بنا ہوگا یہاں پہ لوگ تواف کرتے تھے اور یہ جو بنے ہیں اب جن کی دیوانیں ٹوڑ گئی ہیں یہ رومس ٹائپ ہوتے تھے یہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے تو یہ جو ساری آپ بس دیکھیں اس صرف پورا کا پورا ایک ایٹسوں سے ہڑپا اور مہنجو دھاڑا والا نہیں ہے مطلب وہ پاکستان کتنے انشبور جگہ ہیں لیکن ایک چلی یہ بہت اگنورڈ اور بہت انڈر ریٹڈ چگہ ہے اب میں آپ کو اس ایڈیا کینے ایک بہت مزے کی چیز دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیچوز ہے اور یہ بہت بڑے بڑے پاہن کے سٹیچوز ہیں ایک جو ہے بنایا ہے بہت بڑا ہے چھوٹا سا بھی ہے ان کو کہتے ہیں بوداس فیٹ یہ بسکلی بنائے کیوں تھے یہ بودس نے بنائے اس لیے تھے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ اگر ہم یہ بنائیں گے نا تو بودھا کی جو پریزنس ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی یہ بودھس مانتے تھے تو ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ جو ان کا لیڈر ہوتے ہیں یا ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے جو پیگمبر تھے ان کی بسکلی پریزنس کے لیے کہ یہ جگہ ہولی رہے گی اس کے لیے یہ بودھا فیٹ بنایا اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹن دکھا پہ لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو جہاں لے کے جا رہا ہوں وہ بودھسم کی آپ کہہ لیں دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے یہاں پہ بہت مشہور سکولرز اور بودھسٹ لیڈرز یہاں پہ بہت آئے آپ لوگوں نے نام سنو کا پرنینی کا آپ لوگوں نے نام سنو کا کوٹلیا چنکیا کا وہ اس یونیورسٹی میں آئے آئیں میں آپ کو دکھاؤں یہ جو تھی بسکلی یہ ساری یونیورسٹی ہوتی تھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو روم سٹائپ بنے دیوانیں یہاں پہ کلاسز ہوتی تھی یہ دو فلورز کی ہوتی تھی وہاں پہ بسکلی سارے میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے نیچے کے فلور پہ جو کہ اب ایک ہی فلور بچ گیا ہے یہاں پہ کلاسز ہوا کرتی تھی کہ بودھزم کے اندر جب وہاں پہ وہ ریلیجیس پریکٹیسز کرتے تھے تو وہاں پہ ایک سنٹ یوز کرتے تھے جس کا نام تھا فرینکنسنس فرینکنسنس ایک ایسی سنٹ اور ایسی فریگرنس ہوتی تھی جو کہ وہاں پہ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ ساری ہولی اور پاک جگہ ہوگی ان کے لئے اس کے علاوہ وہ شیشوں کی ٹائلز لگاتے ہوتے تھے تو اس طرح اس سارے ایریا کے اندر وہ اپنے ریلیجیس پریکٹیسز کیا کرتے تھے میں آپ کو اس ایریا کی بہت خوبصورت چیز دکھاتا ہوں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو ایریا ہے یہاں پہ گریک لوگوں نے بہت آکے کنسٹرکشن کی تھی آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اس کو آکے دیکھیں یہ بیسے کے لئے ایک دیوار بنی گئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیچوز ہیں چھوٹے چھوٹے اس سٹائلز کو کہتے ہیں ایٹلس گوڑ گریک بیسیکلی مانا جاتا ہے یہ جو ہے نا سٹیچوز یہ ایٹلس گوڑ ہے اور یہ اس پوری دیوار کو اپنے کندھے پہ اٹھا رہے ہیں اب آپ سٹائلز دیکھیں کچھ میں یہ دو ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں کچھ میں خالی کندھے سے اٹھا رہے ہیں کچھ میں یہ ایک ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں تو اس کو نا ایٹلس گارڈ بھی کہتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو زیادہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر گریگ لوگوں نے بھی آکے بہت زیادہ کنسٹرکشن کی تھی یہ جس ٹوپا تھا نا یہ بہت پار سالوں میں نا بنا پھر ری بلڈ ہوا پھر خراب ہوا یہ جس وقت ہم ٹوپا دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹوپا کشن نے بنایا تھا اصل میں تو یہ اشوکہ نے بنایا تھا لیکن وہ زلزلے کے دوران تباہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ دوبارہ ری بلڈ کیا گیا کشن نے یہاں کی جو جگہ نا وہ بہت بار واپس بنی پھر خراب ہوئیں پھر واپس بنی جس طرح جان مارسل جب یہاں پہ آئے اور انہوں نے سارا خدائی کروائی تو ایک ٹنل ان کو ملا لیکن وہ ٹنل خالی تھا اب اس ٹنل کے اندر کون گیا کس نے کیا کیا سمان نکالا جس طرح ایک سٹیچو تھا فیمیل کا وہ یہاں سے پیریس میوزیم میں جا چکا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ بہت زیادہ سمان یہاں پہ جو پہلے تھا وہ جا چکا ہے یہاں سے تو اب یہاں صرف کھنڈر رہ گئے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو یہ جگہ بہت خوبصورت لگی ہو میں انکریش کروں گا کہ ہمیں ہماری ہسٹوریکل جگہوں پہ آ کے وزٹ کرنا چاہئے تاکہ جو بھی ان کا بچ بچی کچی جگہیں ہیں یہ زندہ رہیں میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ